وہ برا اسی لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ اچھو کی پہچان کوئی نہیں کرتا اچھو کی پہچان اچھا خود کو کرنا چاہیے جو اچھا ہے نا اس کو خود کو اپنی پہچان کرنی چاہیے اسی لئے اس کے لئے بار بار برا ہوتا ہے کل رات کی اگر میں بات کروں تو کل رات کو میں نے تین بجے سورے کاف پڑھی ہے کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ صبح میں اتنا سارا کام کرنا ہے یس تو یہ سارے کپڑے میں نے باندھ لیے ہیں کیونکہ دو کپڑ کے کپڑے اتنے زیادہ ہیں رہتے ہیں چار لوگ لیکن کپڑے تو ایسے جسے دس لوگوں کے کپڑے ہو تو یہ جو نیچے کا روم ہے یہ دو دو فریج ہے آپ سب جانتے ہی ہو اور اتنے بڑے بڑے سامان اوپر کے روم میں رکھنا وہ بھی اکیلے بہت ڈیفیکلٹ ہے دادر سے چڑھ کے جانا اور یہ دیکھو بہار کا موسم کتنا اچھا ہے دھوپ تھنڈی دونوں موسم محسوس ہو رہی ہے دونوں چٹے چٹے تین بچے بہت پریشان کر رکھا ہے چلیے اسی بات پہ ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ پر پلک کر کے سبسکرائب کر لو آپ کا سپورٹ بہت ضروری اوپر کا روم تو آپ جانتے ہو کہ کتنا خرچ ہویا ہے اور بہت مشکل سے مہنس سے بنا ہے وہ باتروم ہے اس کا دروازہ لگنا باقی ہے دیرے دیرے جو جو کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے نیچے کے روم کی اگر میں بات کروں تو یس یہ جو چھوٹا سا میرا سامان بوکس ہے میک اپ بوکس لوگوں کا بہت بڑا بڑا ہوتا ہے میں نے آج تک میک اپ نہیں کیا لیکن منگا کے ضرور رکھا ہے اس کو بھی میں یوز نہیں کرتی کبھی بھی اور یہ میری کیپ ہے میرے جو میک اپ بوکس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا بچپن کے فوٹوز ملیں گے یہ میرے بچپن کے فوٹوز ہیں جس کو آپ دیکھو گے تو ایسا لگیا کہ یہ میں ہوں بہت چھوٹی سی ننی سی منی سی میں پہلے سے ہی بہت دینداری والا ماہول پہلے سے ہی میرے میں بہت تھا یہ پاپا ہے میرے بچپن کا ایک فوٹو دکھا دوں میں آپ کو دیکھو میں کتنی کیوٹ تھی کیا لگتا ہے پہلے جیسی تھی آج بھی بیسی ہو یہ میرا دوزار اکیس کا فوٹا ہے جو ہے بہت چھوٹے ہیں میرے یہ میری دوائی ہے جو گلے کی یس بچپن سے جب ایک انسان کسی ایک گھر میں رہتا ہے اور وہاں سے اگر گھر بدلنے کا تائم آ جائے کچھ ہو سیچویشن آ جائے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤ میرے گھر کے تو یہ only پترے کا تھا پورا اس کی دیوال بھی پترے کی چھت بھی پترے کی سائیڈے بھی ساری پترے کی اور میچے کچھ بھی نہیں مٹی تھی مٹی تو ایسے گھر میں میں اپنے پچپن میں رہی ہوں تو جب وہ بڑ جب میمو میں بارہ پانچ سال کے بعد ساؤدی سے ریٹن آیا تو اس کو بنایا لیکن پانچ دن میں یہ گھر کو بنایا تو اتنے اچھے سے نہیں بن پایا اور میں ایک بات بتاؤں تو یہ جو آپ کو پتھر دیکھ رہے اس کے پیچھے بہتر جھپڑ پٹی وہ لوگ رہتے تھے جو بچارے بہت گریب ہیں ہم بھی گریب ہی تھے اور آج میں گریب ہی کا ایک نام نہیں لوں گی لیکن الحمدللہ آج بہت کچھ ہے تب ہی آج آپ کو اتنا اچھا گھر دیکھ رہا ہے میں نے کبھی بھی اللہ کا ناشکر نہیں کیا ہے تو جب ایک انسان اپنا گھر چنچ کرتا ہے بہت یادیں جڑتی ہیں تو میں نے وہ پل بھولی نہیں میں وہ دن بھولی نہیں ہوں جہاں پہ ہم نے گھر میں سے بارش میں پانی بھی نکالا ہے اور ہم سوے بھی نہیں ہیں پوری رات تو بھولتے نا کہ اللہ اللہ جب کسے دینا جاتا ہے تو دے ہی دیتا ہے اور ماں بھاپ کی دعایں تو کئی زیادہ لگتی ہیں اور میرے پاپا پہلے ساگ بھجی کا کام کرتے تھے آج میرے پاپا کا خود کا شاپ ہے تو میں آپ کو چھوٹا سا گھر کا لک بتاتی ہوں خال کا کیسا ہے ہوم تو تھوڑا سا تو یہ ہے بالکنی اوپر کی اور یہ ہے روم جو کہ آپ سکے پتا ہی ہے پاپا سوے تو ہم کچھ بولیں گی نہیں تو اب یہاں سے ہم لوگ نیچے اتر جائیں گے میری گھر میں ایسی بھی ہے اور اگر آپ کو بتا دوں وہ جو گاڑی ہے وہ بھی ہے اور اینوہ جو ہے پچھلے دو ہزار اٹھارہ میں لی تھی تو میں آپ کو بتا دوں اور ایسی میری گھر میں دو ہزار کیس میں آیا ہے تو آج یہ پتریں نکالے تھے اوپر اس کے بعد اوپر کا کام کیا تھا اور یہ اوپر کا کام بھی دو ہزار بیس میں ہوا ہے تو سمجھ سکتے ہو کی کنڈیشن تو دیکھو اللہ اللہ جب بدلنا چاہے انسان کی پوری زندگی بدل دے تو فلحال اگر میں بات کروں یہ ویسا ہی ہے یہ ہمارا پیچھے کا بھاگے اس کے پیچھے آپ کو ندی دیکھے گی اگر بارش میں پانی آیا تو سیدھا آ سکتا ہے اور میری مومین اتنے جانور پالے ہیں کہ پوچھو میں تھا اور ہاں یہ ساری گاڑی ہماری ایک دو تین اور وہ انو واؤ اس کے باجوں میں جو ایوینجر ہے وہ یہ جو سارا ایریا دیکھ رہو وہ سب کچھ ہم یوز کرتے ہیں اور ابھی جو شادی ہے گھر میں وہ بھی یہی پہ ہونے والے کس کے شادی ہے چلو گیس کر کے بتاؤ کمنٹ بوکس میں اگر کسی نے صحیح جواب دے دیا نا اس کا جواب میں یوٹیوب پر رکھوں گی اب یہ سب بھی پاپا نے پالے مطلب پاپا کھلاتے ہیں ان کو پیو بتانے کدھر چلے گئے اور یہ بارہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہے this is a store room مومین نے یہ بھی ابھی خرچہ کیا میری مومین پیسے بچانے میں بہت مائر ہے ہر جگہ پہ پیسے بچاتے ہیں اور اگر یہ بات کروں تو یہ نیچے کا نیچے کا ہے مطلب نیچے کا گھر ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک بیٹ دکھ رہا ہے اور یہاں پہ آمان کی ٹوپیز دکھ رہے ہیں یہ بس یہی ایک ہی room ہے اس میں ہی سوتے ہیں اس میں ہی سب کچھ ہے بر میں آپ کو بتا دو الحمدللہ بہت بیسٹ ہے جو بھی ہے سبھی لوگ تو جانتے ہیں کہ کیچن ابھی فلحال ہی بنایا آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصور اچھا بنایا ہے اس کو ہم لوگ use کرتے ہیں تب تب ممی ایسا واو دیکھو میری راز میراز کر لو ایسا ہوتا ہے دیکھو گیزر بھی ہم لوگ کے یہاں پہ ہال میں لگایا ہے یہ oven جس میں میں سوپ بناتی ہوں یہ فریج ہم نے پچھلے دو سال پہلے لیا تھا ہم لوگ کے گھر میں دو فریج ہے یہ دکان کا سامن رکھنے کے لئے یہ دیکھو اور یہ جو ہے یہ بات روم ایریا ہے اس کو نہیں دکھاتے واشنگ ماشینگ ادھر رکھا آپ دیکھ سکتے ہو واشنگ ماشینگ پہ سٹیکر اس لئے ہے کیونکہ پانی نہ لگے تو بس یہ گھر ہے تو آج جمعہ ہے میں ہر جمعہ کو سورے کاف پڑھتی ہوں ہر جمعہ کو اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے حق میں بہتر کر بس اور میں نہ دعائیں میری لمبے نہیں ہوتی لیکن جو میں بولتا ہوں وہ ایک میل ہوتا ہے بس یہی کہ اللہ نہیں میں نے سب کے لئے بہت کچھ کیا ہے تو میرے ساتھ اچھا ہوں اور ایک بات ہوتا تو جو سب کے لئے بہت اچھا منتا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے وہ برا اسی لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ اچھو کی پہچان کوئی نہیں کرتا اچھو کی پہچان اچھا خود کو کرنا چاہیے جو اچھا ہے اس کو خود کو اپنی پہچان کرنی چاہیے اسی لئے اس کے ساتھ بار بار برا ہوتا ہے پھر ایک بار پتا چل جاتا اس اچھے انسان کو کہ یہاں اتنا اچھا کر کے بھی لوگ دیکھ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی تو گھر والے ہی جب سپورٹ نہیں کرے گھر والے ہی جب بھڑن نہ لے گھر والے ہی جب بول بول کرتے ہیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے میرے ساتھ تو بہت 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 ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ مطلب گھر والے کچھ اور بولتے ہیں اور میں اب اتنی اچھی بن گئی ہوں کہ مجھے فورسولی سب بولا چاہتا ہے تب میں ایک دم ٹوٹ جاتی ہوں کی وایا ہے تو ہوتا ہے لائف ہے چلتی ہے جب اکیلی بیٹھتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اتنا سابرین بنا دے کہ کوئی کچھ بھی بولے تکلیف ہی نہ ہو اور ہوتا ہے ایک انسان ہر کسی کے لئے بہت کچھ کرتا ہے فیملی کے لئے لیکن اس کو کبھی یہ نہیں تکھا جاتا ہے یار یہ ہمارے لئے کچھ کرتا ہے جب میری عزت نہ ہو جب میری ویلیو کم ہو جائے تو آج بھی ویسا ہی کچھ ہوا ہے تو بھولتے ہیں کہ انسان کی لئے آپ کر لو کر لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب فیملی سپورٹ نہ کرے فیملی ساتھ نہ دے تو انسان توٹل ہی دکھر جاتا ہے ہی ناچ جترہ رو رہی ہوں ایسے تو میں اپنی فیملی کوئی نام دس پہ گرہ بھی اس میڈیا دو تین گھنٹے میں مان جاتے ہوں نورمل ہو جاتے ہوں لیکن اپنے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ مجھے اپنے اس لیے لوٹ جانا چاہیے مجھے یہ تکلیف تو بتاؤ نا آپ لوگ مجھے کہ آپ سے میک رائے لینا چاہیے آپ سب سے کہ جب کبھی بھی فیملی آپ کو کچھ بولتی رہے بولتی رہے آپ پہ بردن ڈالتی رہے تو کیا کرنا چاہیے میں آج ہوں پلے سو ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ اللہ میرا کچھ راستہ بنا دے میں چلی جاؤں کیونکہ غلط سننے کی عادت نہیں ہے اسی لیے بس بتائیے آپ کی مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے تو میں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے بات اتنی سی ہے کی مجھے غلط بولا گیا بس اور میں کبھی غلط سدھی نہیں ہوں تو جب ایک انسان کو غلط بولا جاتا ہے تو کیا اس انسان کو سن لینا چاہے کہ اس کے بتنے میں جواب دینا چاہیے اگر فیملی ہو تو مجھے اس کا جواب ضرور بتانا and I'm strong السلام علیکم پھر ملیں گے ملیں گے ملیں گے